دیش میں افراد کا جو گرافی وہ لگاتا اور بڑھتا ہی جا رہا ہے سرکار چاہ کر بھی محیلاؤں کے ساتھ ہو رہے ہیں افراد پر لگان نہیں لگا پا رہے ہیں پر لگا سکتی ہے جس کی وجہ سے منچلے اپنی حوص کو بجھانے کے لیے دیش کی ویٹیو کو ہر دیش شکار بنا رہے ہیں دراصل گیارہ دن پہلے اپتر پیش کے حضرس میں جس لڑکی سے گینگریپ ہوا تھا وہ زندگی اور موت سے جھوڑ رہی ہے اس کو پلال اریگر کے ایک اسپتال میں آئیسٹوں میں شپ کیا گیا ہے جہاں وہ بینٹی لیٹر پر ہے دریندوں نے ریپ کرنے کے بعد اس کے جیب بھی کار دی تھی جس سے وہ لوگوں کو گھتنا کے باری میں نہ بتا سکتے حالانکہ پولیس نے حوص کے بھوکے دریندے کو گرفتار کر لیا ہے دراصل چودہ ستمبر کو گاؤں کے ہی چار دبنگوں نے ایک انیس سال کے دلیت لڑکی کے ساتھ حیوانیت دی تھی اس کے بعد اس کو مرنے کی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے تھے عالم یہ تھا کہ لڑکی ایک ہفتے تک بے ہوش رہی تھی اس کی جیب کٹی ہوئی تھی اور ریڑ کی ہڈی میں گمپیر چوٹ بھی آئی ہے پلحال ماسوم اپنی زندگی کی لڑائی لڑ رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ زگتنا کو انجام آروپیوں نے اس وقت بھی آتا جب وہ اپنی ماں کے ساتھ مویشیوں کے لیے گھاس کارنی کے لیے گئی تھی پلحال ماسوم چیک نہ سکے اس کے لیے اس کے موہ میں کپڑا ٹھوس دیا تھا کافی دیر ہو جانے کے بعد جب بیٹی کہیں دکھائی نہیں دی تو ماں اس کو دھونڈے لگی وہاں جب سو میٹر کی دوری پر ماسوم خون سے لکفت حالت میں ملی تھی کسی طرح اس کو گوپ لے کر ماں آٹو تک پہنچی پھر وہاں سے وہ چیکتے ہوئے اسپتال کی طرف آگی 21 ستمبر کو جب بچی کا میڈیکل پریچھن ہوا تو پتا چلا کہ اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا ہے اس کے بعد جیوکار دی گئی اور ریڑ کی ہڈی کو بھی توڑ دیا گیا تھا پولیس نے چھیڑ کھانی کے آروپ نے اس ماملے میں ایف آئی آر درش کی تھی 21 ستمبر کو کشوری کے ہوش میں آنے کے بعد کی گئی ڈاکٹری پریچھن کے دوران میڈیکل ریپورٹ میں گینگ ریپ کی پوشٹی ہوئی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ سرکار کب محلاؤں کے ساتھ ہو رہے اپرات پر لگام لگائے گی یا صرف تماشا دیکھنے کا کام کرے گی اگر آپ کو ہماری نیوز اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دہوانا بلکل بھی نہ بھولیں جسے کی آپ کو دیس اور دنیا کی ساری خبر ملتی رہے